میں سمجھتا ہوں بیزت سیاسی کارکن کے بڑی بصیرت بڑی سمجھ بوچ سے یہ کہہ رہا ہوں وقت آگیا ہے قوم اپنے آپ کو تیار کرے اپنے لیڈر کے لیے ہم نے نکلنا ہے پرامن طور پہ اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے عیدالعزہ سے پہلے ہمیں بڑی خوشخبری ملے گی عمران خان صاحب بائے رہیں گے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے آج جج سہبان نے جج سہبان نے تنبیہ کی ہے پروسیکیوشن کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اپنا کیس ٹارٹ نہیں کرنا چاہتے ہم سزا سسپنٹ کر دیتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں عید سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہاتھی تو نکل گیا ہے اب صرف دم رہ گئی ہے جو اس ملنگ کے موسیلہ نے بات نکل بائی تھی نو اپریل کی رات کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آئے گا عوام نے ووٹ دیا ہے بارلیمان میں آنا باقی انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان ہوگی ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے بار کھڑے قوم کے لیڈر امت کے لیڈر پہ کیس چل رہا ہے کیس کیا چل رہا ہے کیس یہ چل رہا ہے کہ اس نے اس صدی کے سب سے بڑے شیطان کے سامنے سینہ تان کے کمر ٹھوکے کھڑے ہو کہ کیوں اس نے ملک کے دفاع کی بات کی اس نے قوم کو اعتماد میں کیوں لیا عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا اس بین القالمی سازش مداخلت یا جو بھی آپ اس کو کہیں جس کے بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بناوا ملک اس کی حکومت کی تبدیلی کے احکامات امریکہ سے ہے سن سینٹالیس میں ملک آزاد ہو چکا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے بیشمار شہید ہیں وردی میں بغیر وردی کے اندھیری راتوں میں جو اپنی تن مند دھن کی بازی لگاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے اس کے بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے میجر عزیز بھٹی جب شہید ہوا یا راشد منحاز جب شہید ہوا یا جب ہمارا کرنل شیر خان شہید ہوا اس لیے شہید نہیں ہوا تھا کہ جس اصول پہ انہوں نے شہادت دی کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کامپرمائز نہیں کل کو اسی ملک کا وزیراعظم اسی اصول پہ اس کو ستا دی جائے گی اس کو جیل میں ڈالا جائے گا عمران خان صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے وہ کیا جو ان کو کرنا تھا ملک کے وزیراعظم کا استحقاق ہے وہ فیصلہ کرے گا بائیس کروڑ عوام کا نمائندہ وزیراعظم فیصلہ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کابینہ سے مشورہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس کے بعد قوم کا اعتماد ملیا کہ جب تک عمران خان وزیراعظم پاکستان ہے جب تک وہ ہوگا پاکستان کی پاک سرزمین کے فیصلے یہ اسلام آباد کے وزیراعظم ہاؤس میں اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے پاکستان کے فیصلے لندن یا امریکہ میں نہیں ہوں گے یہ ہے باقی یہ ہے بنیادی اصول یہ ہے بنیادی بات جس پہ عمران خان صاحب کو سزا دی گئی جو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے یہ نقصان عمران خان کا کام اور اس قوم کا زیادہ ہے قوم کے لیڈر کو ایک آدمی ہے اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں نوشکی میں کیا ہوا جو پنجابی کو شہید کیا ہے پنجابی نہیں وہ پاکستانی ہیں وہ پاکستانی پہلے ہیں پھر کوئی پشتون ہے پھر پنجابی ہے یہ پنجابی کو پشتون سے کون ملا سکتا ہے یہ اردو سپیکنگ کو سندھی سے کون ملا سکتا ہے یہ پورے پاکستان کو ایک کون کر سکتا ہے ایک آدمی کر سکتا ہے عمران خان ایک جماعت کر سکتی ہے طریق انصاف طریق انصاف میں ثابت کیا ہے پشتون خواہ کر اس کا گڑھے آپ نے پشین میں دیکھا آپ نے کراچی میں دیکھا آپ لاہور میں دیکھتے ہیں مینارے پاکستان صرف طریق انصاف برتی ہے وہ جماعت جو قومی جماعت ہے ایک رہ گئی ہے ماضی میں پیپلز پارٹی تھی ایک لیڈر قوم کا اس کو اس بات پر سزا دی جاری ہے کہ اس نے قوم کی ناشل انٹرسٹ میں قوم کو بتایا کہ قوم کے اندرونی معاملات میں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے ایک بیرونی طاقت کہہ رہی ہے کہ ملک وزیراعظم کو آپ ہٹاؤ تو پھر یہاں پہ ایک سال پیدا ہوتا ہے جس عدالت میں جس سزا جو عمران خان صاحب پہ دی گئی جو تیزی میں دی گئی میں بڑی ذمہ داری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے عمران خان صاحب نے سائفر کا معاملہ رکھا اور ناشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں اس وقت کے وزیراعظم اس وقت کے ڈیفنس منسٹر اس وقت کے انٹیرر منسٹر اس وقت کے آرمی چیف اس وقت کے ڈی جی آئی سائی اس وقت کے تمام ذمہ داران اور سیکٹر انٹیرر سب موجود تھے کیا اس عدالت نے جس نے یہ کیس چلایا اس نے حمد دکھائی بلانا چاہیے تھا پھر اگر آپ نے ملک کے وزیراعظم پہ سائفر کے معاملے میں ملسے غداری یا سیکرٹ آؤٹ کرنے کی بات رکھی تو پھر آپ نے حمد تو نہیں چاہیے آپ بلاتے اس وقت کے ارمی چیف کو آپ بلاتے اس وقت ڈی جی آئی سائی کو پوچھتے ان سے کہ کیا ان کی بھی یہ رائے ہے کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے تو پھر کیا انہوں نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اوبجیکشن کیا وہ سب ایک پیچ میں تھے جب نیشنل سیکیورٹی یہ بڑی امپورٹن بات میں کر رہا ہوں آج تک شاید میڈیا میں کسی نے یہ بات کرنے کی حمد نہیں کی کہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب اعلامیہ جاری گیا کہ ڈیمارش کیا جائے امریکہ کے سفیر کو کہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کی ہے تو وہ فیصلہ وہ اعلامیہ صرف امران خان وزیراعظم پاکستان کا نہیں تھا وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تھا جس میں اس وقت کے دیفنس منسٹر تھے اس وقت کے دیفنس سیکیورٹی تھے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے اس وقت کے منسٹر انٹیریئر تھے اس وقت کے سیکیورٹی انٹیریئر تھے اس وقت کے آرمی چیف تھے اس وقت کے ڈی جائے ایس آئی تھے کیا ان سب پہ پھر آپ کو کیس نہیں کرنا چاہیی تھا پھر سب پہ کیس کریں نا پھر عمران خان صاحب کو کچھوں ٹرگٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں کوئی بات نہیں ہے ہر دور میں ٹیپو سلطان کھڑا ہوا ہے اس ٹیپو سلطان کو ہم سائیڈ لائن نہیں ہونے دیں گے پچیس کروڑے عمران خان کے ساتھ ہے دید الفطر تک ٹائم تھا ہم نے صبر سے کام لیا ہے ایک ایک دن قوم کے صبر کو عزمائی جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں بحضت سیاسی کارکن کے بڑی بصیرت بڑی سمجھ بوچ سے یہ کہہ رہا ہوں وقت آگیا ہے قوم اپنے آپ کو تیار کرے اپنے لیڈر کے لیے ہم نے نکلنا ہے پرامن طور پہ اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے عیدالعزہ سے پہلے ہمیں بڑی خوشخبری ملے گی عمران خان صاحب بائر آئیں گے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے آج جج سہبان نے جج سہبان نے تنبیہ کی ہے پروسیکیوشن کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اپنا کیس ٹارٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سزا سسپنٹ کر دیتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں عید سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہاتھی تو نکل گیا ہے اب صرف دم رہ گئی ہے کیس میں کچھ نہیں ہے آپ کا توشہ خانہ فارغ ہو چکا ہے پاکستان کی نہیں اسلام کی تاریخ میں اسلام کی تاریخ میں پندرہ سو سال میں ہمیشہ زناب پہ سزا دی جاتی تھی یہ پہلا مسلمان ہیں جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنے وہ ملک میں زناب پہ نہیں نکاح پہ سزا دی جاری ہے نکاح پہ اس پہ کیس چل رہا ہے نکاح پہ اس کو کیا پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ بنا ہے کیا اس میں اب نکاح جو ہے یہ سزا کے قابل ایک عمل بن گیا ہے کیا نکاح جو سنت ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ آپ سزائیں دیں گے تو کسی کیس میں کوئی دم نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس انشاءاللہ عمران خان صاحب بری ہوں گے اور بہت جلد جو اس ملنگ کے مو سے اللہ نے بات نکل بائی تھی نو اپریل کی رات کہ دو تہائی سے میرا لیڈر آئے گا عوام نے ووٹ دیا ہے پارلیمان میں آنا باقی ہے انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان ہوگی علی محمد صاحب یہ بتا دیں ایک طرف تو طریقہ انصاف چیف جسٹر سے اسٹیفے کا مطالبہ کرتی ہے ہائی کورڈ کے چیف جسٹر سے سپریم کورڈ کے دوسری طرف آپ ان سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ کو انصاف دیں گے درستر گوھر جو چیرمن طریقہ انصاف ہیں اس وقت انہوں نے چیف جسٹر پاکستان سے اسٹیفے کی ڈیوارڈ نہیں کی جس کسی نے کیا اس کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے اس وقت ہم یہاں اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور پوری توجہ اور عمران خان صاحب کی کیس پر لیکن راؤ فرسن تو جنرل سیکٹری ہے وہ تو متدد بات پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور مطالبہ کر چکے ہیں چیف جسٹرز کے انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بنے گی صحیح ہے جنرل سیکٹری صاحب نے بھی کہا تھا عمر یوک صاحب نے بھی صفحے کا کہا تھا فیلال استیفی کی ڈیمانڈ نہیں ہے